سب سے زیادہ کنفیوزنگ جو روایات وہ کس کے بارے میں ہیں دچال اب دچال کے بارے میں یقینا ابھی بھی میں اگر کسی سے بھی مجلس میں سوال کروں تو کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ یہ کانا آدمی ہے جو گدھے پر بیٹ کر آئے گا اس کے گدھے کے بانوں میں سے جو ہے وہ خوصیتی نکل رہی ہوگی اس کے گدھے کا جو ہے وہ ایک قدم وہ ایک مل کا ہوگا اور اسی طرح سے روایات میں یہ بھی آئے کہ وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا امباد لے کر چکے اب یہ جو امام نے دچال کو کہا ہے کہ ایک آنکھ ہوگی اس کا گدھا ہوگا یا اس کے گدھے کے باروں میں سے میوزک نکلے گا اگر میں چودہ سو سال پرانے عرب کی طرح سے سوچوں گا تو پھر میں کانا اور اس کا گدھا ہی دھونتا رہ جاؤں گا دچال کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤں گا کہ دچال ہے اب دچال کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں کہوڑ کر لیے ہیں سب سے پہلے ہیں دچال کہیں پر بھی گروہ کے عنوان سے نہیں آئے نہ دچال کے لیے گروہ کا لفظ استعمال ہوا نہ کاؤں گا یعنی سنگل انٹیٹی اب سنگل انٹیٹی شخص بھی ہوتا ہے اور شخصیت بھی ہوتا ہے سنگل انٹیٹی ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کمن چیز کیا ہے کہ وہ ایک سنگل انٹیٹی کے طور پر کام کرے گروہ کے طور پر نہیں ہوگی پس ادارہ ہو سکتا ہے گروہ نہیں ہوگا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے کوئی ارگنائزیشن ٹائپ کی چیز تو ہو سکتی ہے کوئی گروہ نہیں ہوگا خب یہ بات کلیر ہوگی اب دوسری بات دجال کے بارے میں لفظ دجال تو مراد مراد دجالہ اس کا اصل مارتا ہے دجالہ کا لفظ عربی میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کے اندر دو خاصیتیں حساب پہ جائے وہ دو خاصیتیں کیا ہیں جہاں پر کوئی شخص ایک تو فریبکار ہو دھوکہ دینے والا ہو اور دوسرا اس کے اندر جذابیت پہ جاتی ہو اٹریکٹیو ہو یہ دو کالیٹیز کیا کیا ایک دھوکہ دینے والا ہو فریبکار ہو دوسرا اب یہی دجالہ جب اس میں مبالغہ میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے دجال فعال کے بزن پر کیا بن جاتا ہے دجال تو اس میں مبالغہ کا ترجمہ کیا ہوگا بہت شدید دھوکہ دینے والا اور بہت شدید اٹریکٹیو شدید ترین دھوکہ دینے والا اور شدید تر طریقے سے اٹریکٹیو لہذا آپ یہ جو بھی چیز ہے ابھی میں نے تعین نہیں کیا اگر یہ فرد ہے تو شخص بھی ایسا ہوگا اگر یہ کوئی ادارہ ہے تب بھی کیا ہوگا اس کی خاصیت کیا ہوگی جان جس چیز کے ذریعے سے جو انسٹرومنٹ یوز کرے گا اس انسٹرومنٹ کی سب سے بڑی قوالٹی کیا ہوگی اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوگی میوزک اس کا جو گدھا ایک میل کا قدم لے گا اس ایک میل کے قدم سے اب اگر آپ سوچیں کہ گدھا ایک میل کا قدم ہوگا تو کتنا بڑا گدھا ہوگا گدھا اتنا بڑا ہوگا تجال کتنا بڑا ہوگا تو میں نے ارز کیا کہ اگر ایسا دجال کرتے رہ جائیں گے دجال کو نہیں پکے بلاش پائیں گے دجال کے اس گزے کے قدم کا معنی کیا ہے اس کی سپیڈ یعنی جو انسرومنٹ یوز کر رہا ہوگا وہ انسرومنٹ نہایتی تیز رفتار ہوگی اب دجال کیا کرے گا لوگوں کو مسہور کر لے گا اپنے سہر میں گرفتار کر لے گا لوگ ایسے اس کے سہر میں گرفتار ہو جائیں گے کہ اس کے بعد انہیں کچھ دکھائی دکھائی گا وہ سمجھیں کہ سب کچھ یہ ہے اور چوتھی چیز کیا ہے اپنے ساتھ روٹیوں کا امبار لے کر آئے گا یعنی کہ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں solution دے رہا ہوگا ان کے مسائل کا حل دے رہا ہوگا لہذا جب مسائل کے حل مل رہے ہوں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہی یہی کیا ہے انہیں جاتے ہیں اب اگر آپ ان تمام properties کو جمع کریں گے میں تعایم نہیں کر رہا صرف احتمال دے رہا ہوں صرف احتمال کے ذریعے سے بازے 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 لیکن اگر انہیں ساری properties کو جمع کریں تو آج یہ ساری کی ساری properties جمع ہو جاتی ہیں دیجٹل ورلڈ میں جس میں آپ کا موبائل لاب ٹاپ ٹابلٹ ساری کچھ سنگل سکرین جتنی بھی چیزیں ہیں سب شامل ہے اب آپ اگر 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 کی بات ہو رہی ہے اگر یہی درجال ہے تو اس کا دو properties کیا ہیں نہایت دھوکہ دینے والا اور نہایت تو ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے جو ہم سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب جھوٹ ہو رہا ہے کیونکہ جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا صرف کیمرہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے اور اینیمیشن کی دنیا کا مطلب تو ویسے ہی ساری کا سارا جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف کمپیوٹر کے اوپر بنیوی چیزیں ہیں حقیقت تو اس کا کوئی طرح نہیں ہوتا ہے لیکن کتنا یعنی کتنا شدید دھوکہ ہے اور اتنا شدید دھوکہ اس کی افریکشن کا آپ اندازہ لگائی ہے آپ چھے مہینے کے دودھ پیتے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں وہ ماں کا دودھ پینا بھول جائے یہ میرے اور آپ کے سامنے کا تجربہ ہے موبائل میں دیکھتے ہو جا رہے ہیں گاڑی اوپر سے بزرگی نہیں پتتا تھا موبائل کتنے ایکسٹرینڈے دنیا میں جو سب موبائل کے وجہ سے ہو رہے ہیں کتنے نقصانات میں جو ہو رہے ہیں یعنی کتنا اور کتنا خوفناک اٹریکشن ہے کتنا خوفناک سہر ہے کہ لوگ مر رہے ہیں لیکن متوجہ پکڑا ہوں اٹریکشن کا کیا حال ہے آج جائے کسی گھر میں جا کر بیٹھیں ہاں وہی ٹھیک تھا خیریہ ہے پندرہ منٹ بار دیکھیں گے سارے موبائل پکڑا ہوں سوشل زندگی ہماری ختم ہوگی سوشل ڈالیمہ ایک کریئٹ ہو چکا ہے آپس میں بجائے اس کے کے لوگوں کو کنیکٹ کرے اس نے لوگوں کے درمیان میں درارے پیدا کرے لیکن لیکن حالات کیا ہیں دجال کے اس سہر کا اثر کیا ہے آپ کسی نوجوان سے موبائل سین لیں تو وہ اپنے آپ کو پنکھے سے لٹھا رہے ہے اتنی حقیر زندگی ہے تمہاری اتنے سستے ہوتا 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 کہ اگر تم سے موبائل لے دیا جائے تو تم اپنے آپ کو پنکھے میں لٹھا دھوکہ 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 لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہر اور اٹریکشن کہاں پر پہنچی رہی دھوکہ ہے سارا جتنی آپ یہ فلمیں دیکھتے ہیں یہ سپائیڈر مین اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سارے کا سارا سب دھوکہ ہے وہ یہاں شخص نہیں یہاں ادھر سے اٹھا کے یہاں چھلنگ لگائی ہوتی ہے ایسے دکھاتے جیسے پتہ نہیں کونسی منزل ہم ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے وہ سارا کو جھوٹ دیکھنے جا رہے ہیں اور پھر بہت خوش ہے کہ ہمیں دیکھ لیے ہیں دجال کا سہر سمجھنا